الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین اما بعد مدرگ و دوست و بھائی و السلام علیکم و رحمت اللہ عوام الناس میں یہ مسئلہ کافی مشہور ہے اور بہت لوگ یہ مسئلہ دراست کرتے ہیں اور ہمارے کرام سے کہ آیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پشاپ کیا ہے یا نہیں تو اس بیان میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ کیا آپ سے یہ ثابت ہے اور کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کی شریح حصیت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر پشاپ کرتے تھے اور یہی تعریم آپ نے اپنی امت کو دی ہے کہ پشاپ ہمیشہ بیٹھ کر کرنا چاہیے اور اسی کی تعریف حضرت احمیشہ صدیقہ کے عزیلہ تعالیٰ نہاں سے ہوتی ہے آخر ماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پشاپ نہیں کیا مگر ایک حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پشاپ کیا ہے حضرت واحد سری واحد ہے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتا سبات اتا قومن ابال آریہ آکواریمن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی روڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اشاپ کیا روڑی وہ جگہ ہے جہاں عام طور پر پورا کرٹو پھنگے جاتا ہے ایک سر مہدے میں وہ جگہ بنی ہوتی ہے شہرہ میں ہوتی ہیں جہاں کے محلے والے پورا گیا پھنگتے ہیں تو آپ کو پشاپ کی حاجت تھی تو آپ وہاں ایک روڑی پر تشریف لائے وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا اس کی مختلف وجو خواہت اور رمائے کرام نے بیان کی ہے ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ وہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھی گندگی تھی ہر طرف اس پر بیٹھ کر پشاپ کرنا ممکن نہیں تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹو میں تکلیف تھی اور آپ کے لئے اس وقت بیٹھنا ممکن نہیں تھا ان دو وجوہات کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا ہے یعنی یہ مجبوری کی بات ہے اس سے یہ ثابت دین ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی حدیث شریف کے لائے سباکے کے علاوہ کسی اور ذکرہ حدیث میں سے حدیث یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا ہے یا آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھڑے ہو کر پشاپ کرتے تھے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ ساری زنگی یہی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر بیٹھ کر پشاپ کرتے تھے صرف اس ایک واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس کی بھی علماء اکرام نے جب جو ہاتھ بیان کی ہیں تو اس میں آپ کو کچھ مجبوری تھی ایک تو یہ کہ وہ جگہ مبارکہ کے قابل نہیں تھی اور دوسری بات یہ کہ آپ کے گھٹنوں میں تکلیف تھی بیٹھنا ممکن نہیں تھا اگر مسئلہ تھی بات یہ ہے کہ آپ بھی کسی شخصوں کو مجبوری ہو یعنی وہ بیٹھ کر پشاپ نہیں کر سکتا یا کمال میں تکلیف ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے مریض ہے اس کے لیے یعنی بلا عذر اس طرح اسکراب پشاپ کھڑے اکھر کرنا جاہیز ہے کیونکہ اس میں سارا سے جواز ثابت ہے اور بہتر ہمارے کلام کہتے ہیں کہ بیانی جواز کیلئے بھی آپ نے ایسا کیا ہے یعنی بہتر ہوا کوئی شخص کو کوئی مجبوری ہے کوئی شکایت ہے مرافع ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے بیٹھ نہیں سکتا مریض ہے تو وہ کھڑے اکھر پشاپ کر سکتا ہے بلا عذر کھڑے اکھر پشاپ کرنا جاہیز نہیں ہے بہترحال نبی پاسترم کا عصوہ حسنہ ہمارے لئے لائک تکلیف ہے اور آپ کا حرار عمل آپ کی حراردہ قابل عمل ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے اور یہ جو کوئی خاص واقعہ ہو اس کو محضور بات نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس حرار میں دیجئے کہ جس حد تک وہ ثابت ہے جیسے کہ میں نے افس کیا ہے کہ آپ نے عذر کے ساتھ ایسا کیا ہے تو عذر ہو کسی شخص کو دھو بھی ایسا کر سکتا ہے نہیں کھڑے کر بھی شاپ کر سکتا ہے عام طرح ایسا کرنا منع ہے اللہ تعالیٰ لائک مجھے اور آپ کو اچھے مار کرنے کے توفیق عطا فرمائے خواب مائیمان کو فرمائے اما علینا ازل برہر موگی